بسم اللہ الرحمن الرحیم روالز یہ بنانے کے لیے ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیے بوائل کیوئی چکن ون کپ جو باد ہم نے شیڈ کر لی تھی تری جو انا کلوز ہم نے لیے لسن کے ان کو چوب کیا ہوا ہے سبس پیاس چاہیے وائٹ پاڑی سا چاہیے اس کے ساتھ ہم نے چاہیے ہاف کیجی جولین کٹ گاجر 300 گرام شملا میچ جولین کٹ ون ٹیبل سپونڈ وائٹ وینیگر ون ٹی سپونڈ سویا سوس اب ہم ایک پین میں آئل لیں گے ٹو ٹیبل سپونڈ اور اس میں ہم چوب کی ہوئی لسن ڈال کر اچھی طرح براؤن کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں سبس پیاز اس کا وائٹ پاڑ بھی اس میں ایڈ کر کے تھوڑی دیر کے لیے سوتے کریں گے اور ریڈ ہم نے جو کیرٹ لی تھی اورنچ نہیں لیں گے ریڈ لیں گے کیونکہ بھی ریڈ گاجر کا سیزن ہے تو اس میں ریڈ ایڈ کریں گے جولین کٹ ون منٹ کے لیے ہم اس کو سوتے کر کے پھر اس میں بند کو بھی بند کپ کو بھی ایڈ کر دیں گے یہ ساری سبزیاں ہم نے جولین کٹ لیئے ہیں تمام سبزیوں کو ہم ہائی فلیم پہ پکائیں گے سوتے کریں گے ان کو بہت زیادہ نرم نہیں کریں گے کیونکہ روز میں جو سبزیوں کا کرنچ ہے نا وہ بہت مزیکہ لگتا ہے اب ہم اس میں شملہ میچ بھی ایڈ کر دیں گے اور اس کو ایک سے دو منٹ تک پکائیں گے فلیم ہمارا ہائی ہونا چاہیے لو بلکل نہیں کریں گے ورنہ سبزیاں پانی چھوڑ دیں گی ون ٹی سپون ہم نے جو سویا سوس اس میں ایڈ کی ہے اور ون ٹیبل سپون وائٹ مینگر یعنی سفیسر کا اب تمام سبزیوں کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے اس کو تھوڑا سا سپائسی جو ہے نا وہ ٹیس دینے کے لیے ون ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چلی فلیکس ون ٹی سپون ہم اس میں چینی ایڈ کر دیں گے جو اس کے فلیور کو بہت جو نا مزیدار جو نا وہ بائنڈنگ سی دے گی اس کے بعد ہم نے شرڈ کی ہوئی وائل چکن ایڈ کر دی ان تمام سبزیوں کو ہم ایک سے دو منٹ کے لیے ہائی فلیم پر تکائیں گے نمک اور کالی میچ بھی ایڈ کر دی تھی آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ مسالے کمیے زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم نے سٹفنگ جو ریڈی کر لی ہے اب فلیم آف کر دیں گے اس کے بعد ہم نے جو سبز پیاس بچا لیا تھا وہ بھی ایڈ کر دیں گے تاکہ اس کا پرنچ اور اس کا جو کلر ہے وہ اس کو خوبصورتی لک دے اب ہم نے سٹفنگ کو تھنڈا کر لیا اور ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیا ون پارٹ میں ہم نے ٹی ٹیبل سپون مائنیز ایڈ کر دی ہے یہ ہم چیز رولز کے لیے یوز کریں گے اب ہم نے یہاں پہ رول پٹی لی ہے میں نے بازار کی یوز کی آپ ہومیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں ون سے ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں جو اینا سٹفنگ ہم نے ریڈی کی تھی وہ ایڈ کریں گے اس کے ساتھ مزریلا چیز کا ایک سلائس لیں گے بوائل کی ہوئے نوڈلز جو میں نے ون ٹیبل سپون نمک اور ون ٹیبل سپون آئل ڈال کر بوائل کر لیے تھی وہ ایڈ کریں گے میدے اور پانی کی میں نے ایک سلری بنا لی تھی تاکہ اس کو اچھی طرح بائنڈ کرے ہمارے رول کھلے نہیں چاروں طرف یہ لگانے کے بعد ہم اس کو رول کریں گے فیلنگ کیونکہ ہماری تھوڑی سی زیادہ پٹی تھوڑی نارمل سائز کی ہے تو اس لیے ہم اس کو اچھی طرح جنب سلری لگائیں گے تاکہ یہ ہماری فیلنگ جنب باہر میں نکھلے اگر کوئی کونہ کھلا ری بھی جائے تو آپ اس کو سلری لگا کے پھر سے بائنڈ کر دیں اب ہم نے جو ہے نوڈلز چار سے پانچ نوڈلز لیں گے اور اس کو رول کے اوپر اس طرح اچھی طرح ریپ کر دیں گے کیونکہ ہماری میدے کی سلری اورڑی اس پہ لگی ہوئی ہے اس لیے وہ وہاں پہ سٹک ہو جائیں گے یہ دیکھیں ہمارے سارے جو ہے نوڈلز ریپ رول ریڈی ہیں آپ اس کو فریز کریں پورا رمضان انجوائے کریں تارپ میں یہ جو ہے نا ہمارے دستر خان کی شان بڑھا دیں گے اکھوڑ ٹیسٹی لگتے ہیں اب ہم ایک پین میں آئل لیں گے اس کو لائٹ سا گرم کریں گے بہت زیادہ گرم نہیں کریں گے اور ہم اس میں اپنے رولز فرائی کریں گے لو فلیم پہ اس کو فرائی کریں گے کیونکہ ہم ہائی فلیم پہ جو ہے نا فرائی کریں گے تو باخر سے تو بلکل ڈاک براؤن ہو جائیں گے لیکن اندر سے جو ہے نا وہ کرنچی نہیں ہوں گے کچھے رہیں گے اس طرح ہم تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کو پلٹتے رہیں گے اور اچھے طریقے سے سارے رول جو ہے نا فرائی کر لیں گے ہمیں زیادہ سے زیادہ دو سے تین منٹ لگیں گے اس کو فرائی کرنے میں لو سے میڈیم فلیم کے اوپر ہائی فلیم کے اوپر لیں گے اب ہم اس کو فلیٹ میں نکال لیں گے بہت خوبصورت گولڈن کلر آیا اور جو نوڈلز کے ساتھ اوپر ریپنگ ہے اس کا تو کرنچ اور کلر کیا ہی خوبصورت آؤٹسٹینڈنگ اور لک اس کی بہت ہی کمال کی ہے اور ٹیسٹ مائنڈ بلوئنگ ہے یہ دیکھیں اب میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اوپر سے نوڈلز کا کرنچ ہے اندر سے نوڈلز اور سبزیوں کی خوبصورت جو لک بھی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت خوبصورت ہی بنیں گے انشاءاللہ ضرور پرائی کیجئے گا اب ہم دوسرے چکن چیز سپرنگ ڈول وو ریڈی کرتے ہیں پان سے ٹو ٹیبل سپون ہم نے اس میں سٹفنگ ایڈ کی اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے موزیلا چیز ہم نے شریڈ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ ایڈ کر دیں گے چاروں طرف ہم سلری لگا دیں گے جو ہم نے میدے کی اور پانی کی اکا گھول تیار کیا تھا دونوں طرف سے کونے پکڑ کے اس طرح ہم اس کو ریپ کرتے جائیں گے اور سارے رول اسی میتھر سے ہم رول بنا لیں گے یہ دیکھئے سارے رول ہمارے ریڈی ہیں آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں پورا رمضان انجوائی کریں اب یہاں پہ میں نے ایک سے دو رول اس طرح کے بھی فرائی کرنے کے لیے آپ کو دکھانے کے لیے اس میں ایڈ کی ہیں کہ اگر ان کی سائرز تھوڑی اوپن ریپ بھی جائیں تو فیلنگ ہماری باہر نہیں نکلے گی کیونکہ ہم نے جو میدے اور پانی کی سلری بنا کے جو گھول لگایا تھا چاروں طرف اس کے پٹی کے رول پٹی کے تو اس وجہ سے اس کی بائنڈنگ اتنی اچھی طرح ہو گئی ہے کہ اس کے کورنر اگر تھوڑے سے اوپن بھی رہ جائیں تو ہماری فیلنگ بلکل بھی باہر نہیں نکلے گی یہ دیکھئے زبردست مزیدار چکن چیز سپرنگ رول تیار ہے بچے تو یہ رول بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں ضرور بنائیے گا ہمیں آپ کو ایک توڑ کے دکھاتے ہوں بہت گرم ہے لیکن آپ کو دکھانے کے لیے یہ دیکھئے بہت مزیدار چیز کی جو تاریں بن رہی ہیں سبزیوں کی جو خوبصورتی ہے خوشبو اس کی لا جواب ہے ٹیسٹ اس کا لا جواب ہے ماشاءاللہ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ٹرائی کرنے کے بعد کیسی بنی ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں آکے ضرور بتائیے گا اور میری ریسپیز اگر آپ کو پساند آئیں لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ